سب ہی ناظرین کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و آفیت سے ہوں گے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ساتھ ساتھ سکرائب بھی کریں دیکھیں آج کا میرا جو عدیب ہے نظیر اکبر آبادی اردو عدب میں اپنی انفرادیت کا ایک منفرد لب و لہجے کے ساتھ یہ سماج شاعر اور عوام شاعر سے پہچان جاتے ہیں یہ انہوں نے نظیر اکبر آبادی کی وہ ذات ہے جنہوں نے شہر آگرہ کو بہت زیادہ شہرت بخصی ان کی ولادت جو ہے سترہ سو چالیس ہی اور ان کی وفات جو ہے اٹھارہ سو تیس ہی میں ہوئی آئی مقام پیدائش میں دیکھیں یہ سترہ سو چالیس میں اکبر آباد جو آگرہ کا قدیم نام ہے وہاں آگرہ میں ولادت ہوتی ہے اور اٹھارہ سو تیس میں آگرہ ہی میں وفات پائے دیکھیں نام پہ بات کریں پہلا ہے نام ان کا جو ہے شیخ ولی محمد تھا یہ بہت بار اقزام میں پوچھا جا چکا ہے کہ نظیر کا اصل نام کیا ہے تو ولی محمد ان کا اصل نام ہے تخلص ان کا نظیر تھا نظیر جو ہے سترہ سو چالیس قریب دہلی میں بیدا ہوئے تھے نیٹ دو ہزار انیس میں یہ سوال جو ان میں پوچھا جا چکا ہے میرا نیکس پوائنٹ ہے نظیر کا انتقال بارہ سو چالیس اسوی مطابق سولہ آگز اٹھارہ سو تیس کو ہوا تقریباً نائنٹی سال کی عمر میں نبے سال کی عمر میں ان کی حیاتیں تیبہ نیکس جو ہے میرا پوائنٹ ہے نظیر کے والد کا نام شیخ فاروق تھا بہت ہی امپورٹن کوئشن کئی بار آ چکا ہے نیکس پوائنٹ ہے نظیر سترہ سو ستاون میں احمد شاہ عبدالی کے حملے کے وقت اپنی ماں کو لے کر اکبر آباد سے آگرہ چلے آئے تھے ٹھیک ہے تو یہ آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ نظیر اکبر آبادی اپنی ماں کے امراض کس بادشاہ کے دمانے میں آئے تو شاہ احمد شاہ عبدالی کے نیکس ہے اوف یہی کے ہو کر رہے گئے اور ہر جگہ آگرہ ہی کو اپنا وطن بتاتے تھے حتیٰ کی نظموں میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو آگرہ کا ہی تصور کیا ہے نیکس پوائنٹ ہے نظیر شیخ فاروق کی تہرمی اولاد تھے یعنی ان کی بھائی بہنوں کو ملا کے تیرہ بھی تیرہ تھے جن بھی صرف بارہ اولاد ہیں فوت ہو گئی تھی نیکس پوائنٹ ہے یہ ان کی تیرہ بھی اولاد ہیں نیکس پوائنٹ ہے نظیر نے ادھیر عمر میں مسمات تہورن نسا بیگم بنت عبدالرحمن شکتائی سے نگاہ کیا تھا اس کا مطلب کہ نظیر کی نانا کا اگر نام پوچھا جا تو عبدالرحمن تھا ان کی والدہ کا نام جو ہے مسمات تہورن نسا تھا اس میں جو ہے نظیر نے اپنے ادھیر عمر میں ان کی والدہ یہ کہ نہیں ہے بلکہ ان کی بیگم کا نام ہے بیوی کا نام ہے مسمات تہورن نسا یہ جو ہے بچوں کے جو نانا ہوں گے وہ عبدالرحمن نیکس پوائنٹ ہے نظیر سے ایک لڑکا پیدا ہوا خلیفہ انہی کا بنا شاعری میں جس کو سید گلزار علی کی نام سے جانتے ہیں اور ان کا تخلیص اسیر تھا تو سید گلزار علی عصیر اور ایک لڑکی جو ہے امانی بیگم تھی نیکس پوائنٹ نظیر اکبر آبادی نے شاعری میں کسی کی شاگرتی نہیں اختیار کی تھی یہ بھی قابل توجہ بات ہے ٹھیک ہے یہ چونکہ سیلانی قسم کے آنمی تھے بہت ہی پڑھنے لکھنے کے شوقین تھے ساتھ ساتھ زمانہ ایسا تھا کہ انہوں نے اچھا ان کی نظموں میں مسترکہ تحذیب بھی پائی جاتی ہے آپ ان کی حالات زندگی پر مجھے مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ ہندووں کے تیوہروں پر یہ مسلمانوں کے تیوہر پر یہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے دیتے تھے اور خاص کر کے ان کی بہت ساری نظمیں شاید ہی کوئی ایسا عنوان یا موضوع ہو جت پر انہوں نے نظمیں نہ لکھی ہوں اس لئے ان کو عوامی اور شماجی سائر کہا گیا نیکس پوائنٹ ہے اردو شائری میں سب زیادہ متروک الفاظ کا استعمال نظیر نے کیا ہے متروک کے لفظی معنی ہوتا ہے ترک کیا ہوا یعنی جو پہلے رائز تھا اب نہیں بولا جا رہا ہے اسے میر تکی میر کے بھی بہت سارے اثار میں آپ دیکھیں گے اسے لفظ کب ہو کیسو اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو اب ترک کر دیئے گئے نیکس پوائنٹ ہے نظیر عبر آبادی نے جتنے ہندوستانی الفاظ اپنے شائری میں استعمال کیے ہیں اتنے کسی دوسرے نے ان سے پہلے استعمال نہیں کیا ہے یہی پہ ایک بات اور کلیر کرتا چلوں کیونکہ نظم کا جو دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے موضوع کے اعتبار سے تو اس میں لفظوں کا جو گھر دیکھا جائے تو نظیر عبر آبادی سر فہرست ہے نظیر عبر آبادی کے جسٹ بات جو ہے میر انیس کا تخلص یا میر انیس کی ذات گرامی سامنے آتی ہے ان دونوں حضرات کے بعد یعنی نظیر اور انیس کے بعد اگر لفظوں کا بادشاہ یا لفظوں کا جادوگر کسی کو کہا گیا تو وہ ذات ہے جوشمن یعبادی ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنی نسموں میں اپنی مراسیوں میں اس طرح کے بہت زیادہ اردو عدب کو الفاظ وضاء کر کے دیئے ہیں نیکس ہے نظیر جو ہے میر تقی میر کے ہم اثر تھے یعنی دونوں کا زمانہ ایک ہے نیکس پوائنٹ ہے کہ نظیر اردو میں عوامی شاعری کے نمائندہ شاعر ہے بہت پوچھا جاتا ہے اس کو آپ نوٹ کریے گا نیکس جو ہے بہت ہی اپورٹنٹ پوششن کہ حبیب تنویل نے نظیر اکبر آبادی پر ایک ڈراما آگرہ بازار کے نام سے لکھا ہے یہ کہیں کہیں میسپرنٹ ضرور ہے آپ اس کو دیکھ لیے گا آگرہ لکھا ہوا ہے آگرہ بازار کے نام سے حبیب تنویل کا ڈراما ہے جو پہلے پہل جامعہ ملیا میں کھیلا گیا تھا نیکس پوائنٹ ہے یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ یاد رہے کہ نظیر کسی دبستان سے متعلق نہیں تھے چونکہ ان کا وہ دمانہ یہ ہے کہ جب دبستان لکھنو اور دبستان دہلی دور دور تک نہیں تھا چونکہ یہ دہلی میں پیدا ضرور ہوئے لیکن بچپنے کے عالم میں آگرہ چلے گئے اور لکھنو اور آگرہ دونوں الگ جگہوں کا نام ہے تو یہ یاد ان کا ندہلی دبستان سے تعلق ہے ناکی لکھنوں سے نیکس پوائنٹ ہے نیاز فتح پوری نے نظیر کو چٹکلے باز شائر کہا گیا یہ بھی بہت کوٹیشن پوچھا جاتا ہے کہ نظیر کو چٹکلے باز شائر کس نے کہا تو جواب ہوگا نیاز فتح پوری یہ ناقل ہے ٹھیک ہے نیکس ہے نظیر اکبر آبادی کے بارے میں نیاز فتح پوری نے کہا تھا کہ یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش انتزاج ملتا ہے تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے نیکس جو ہے شمس الرحمان فاروقی کا ایک قول ہے کہ میں نظیر کو بڑا شائر تسلم نہیں کرتا اور نہ ہی اچھا شائر ہاں لیکن وہ لائے کے متعلیہ شائر ضرور ہیں بڑی شائری نظیر کے قبضہ قدرت سے باہر ہیں شمس الرحمان فاروقی کا قول نیکس جو ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ کچھن ہے کہ نظیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محمود محدود ہے یہ نظریہ کس کا ہے یا یہ قول کس کا ہے تو یہ شمس الرحمان فاروقی یہ آپ کو نظری نوٹس پورائیڈ کیا جا رہا ہے سیم اسی ٹاپک پر آپ کو مسجد سوالات پریکٹس کے لیے دیے جائیں گے تاکہ آپ کی تیاری اچھا سے اچھا ہو اچھی سے اچھی تیاری ہو اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں نیکس پوائنٹ ہے کہ فن کی نظر سے ان کی شائری میں نقائص ہیں تخیل کی نظر سے ترہ ترہ کی نہمباریاں ہیں مگر میں ان کی صداقت اور انسان دوستی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے یہ قول کس کا ہے تو یہ قول ڈاکٹر احتشاہ حسین وہی ترقب بسند تحریک کے علم بردار نیز خوششل ہے خود احتشاہ حسین صاحب کا ایک قول اور ہے کہ نظیر نے اردو شائری کے محل کے اندر چور دروازے کی بنیان ڈالی اور پہلی دفعہ ہم بادشاہوں نوابوں اور وزیروں کے ساتھ اردو شائری کے بے ساتھ پر عام انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں نیکس ان کی بہت زیادہ امپورٹنٹ کوششن ایک ہے نظم کا نام ہے نظیر کی نظم کل جو کو مجلو گورا پونی نے روسو کے معاشرتی اہدنامے کے مماسل قرار دیا ہے اگلا پوائنٹ ہے کہ نظیر اکبر آبادی اردو شائری کی آسمان پر ایک درک شندہ ستارہ ہیں یہ نیٹ دوہزار بارہ میں دسمت میں پوچھا جا چکا امتحان میں تو یہ ایک کوٹیشن جو ہے کلیم الدین احمد کا ہے آئیے پریکٹیسٹ پر ایک نظر ڈال دی جائے چونکہ نوٹس آپ کو پروائیڈ کی ہیں زیادہ تر امید کرتا ہوں کہ آپ زیادہ تر کوشن کے آنسر بخوبی کر لیں گے لیکن یہ ایک سرسری پریکٹیس تھا کہ آپ کو یہ سارے سوالہ ذہنشید ہو جائے دیکھیں پہلا کوشن ہے نظیر اکبر آبادی کی مشہور نظم کون سی ہے جیسا کہ آپ دیکھیں چاروں آفشن مفلسی یہ نظیر اکبر آبادی کی نظم ہے تنہائی فیض احمد فیض کی نو مصروں پر مستمیل نظم ہے شکوہ اللہ ما اقبال اور مسجد اخترال ایمان کی نظمیں ہیں تو اس میں کریکٹ آفشن آپ کا آفشن فرشٹ ہوگا مفلسی کوشن نمبر دو پہ دیکھیں اہل دنیا کس کی نظم ہے ہم نے انہی سوالات کو جگہ دیا ہے جو اب تک کے اگام میں کم پوچھی گئی ہیں یا پوچھے جانے کی پوری پوری امیدیں ہیں آپ خود اندازہ لگائیں گے کیونکہ نئے نظموں کا نام آپ دیکھیں گے تو اہل دنیا جو ہے یہ نظیر اکبر آبادی کی نظم ہے نش کوشن پر بات کریں کوشن نمبر تری کون سا شاعر دبستان لکھنو کا نہیں ہے دبستان لکھنو کی بات آ رہی تو اس میں نظیر اکبر آبادی نہ کی ان کا شمار دبستان لکھنو میں ہے نہ دہلی میں ہے یہ جو رات انشاء مصفیر یہ کوئی نہ کوئی دبستان سے ملحق ہیں نیکس کوشن چپاتی کا فلسفہ ایسا کہ آپ ان کا روٹی نامہ پڑھا ہوگا اسی روٹی کی ایک قسم چپاتی پتلی روٹی چپاتی بولا بھی آتا ہے تو یہ جو ہے شاعر اس کا نظیر اکبر آبادی کریکٹ آفشن ہوگا نیکس کوشن نمبر فائف ان میں سے کس شاعر کا تعلق نہ دہلی اسکول سے ہے نہ لکھنو اسکول سے یہ دبستان کے معنی اسکول کے ہوتا ہے تو یہاں کوشن بنانے میں یہ دہلی اسکول کر دیا گیا سیم معنی ہے تو اس میں نظیر اکبر آبادی اس کا کریکٹ آنسا ہوگا کوشن نمبر سکھ سو بات کریں آدمی نامہ کا خالق کون ہے یعنی یہ نظم کس کی ہے تو نظیر اکبر آبادی اس کا کریکٹ آنسا نیکس کوشن نمبر سیون زیادہ سا سوال ہے نہیں بکی ہے کہ وہ سوالات جو اقدام میں کافی بار پوچھے جا چکے ہیں انہی پر میں نظر سانی کر رہا ہوں نظیر اکبر آبادی کا پورا نام کیا ہے ابھی آپ نے دیکھا ولی محمد کوشن نمبر ایٹ نظیر اکبر آبادی کی جو ہے زندگی اور اہد پر کون سا ڈراما مبنی ہے تو حبیب تنویر کا ڈراما آگرہ بازار ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس میں نظیر اکبر آبادی زال سے لکھ دیا گیا ہے آپ اس کو کریکٹ کر لیجئے گا نیس کوشن ہے کوشن نمبر نائن نظیر اکبر آبادی کا سنے ولادت کیا ہے یہ بھی تھوڑا آپشن میں سٹیک ہوگے لکھنے میں سترہ سو پچاسی سترہ بچھتہ سترہ تیرسٹ یہ سترہ سو چالیس ہے یہ ستر نہیں ہے سترہ سو چالیس ہے اس کا کریکٹ آنسر سترہ سو چالیس نیس کوشن کوشن نمبر ٹیم ہنس نامہ کی شاعر کی نظم ہے تو یہ بھی نظم جو ہے نظیر اکبر آبادی کی ہے ہنس نامہ یا ریش کا بندر ریش کا بندر یا اس طریقے بہت ساری نظمیں ہیں تو آپ اس کو یاد رکھئے گا نظیر اکبر آبادی نیس کوشن کوشن نمبر ٹیم نظیر کی شاعری کا اہم موضوع کیا ہے ابھی ہم نے آپ کو لیکشور میں بتایا کہ نظیر اکبر آبادی کے جو شاعری ہے وہ مسترکہ تحزیب پر مبنی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کریکٹ آفشن آپ کا یہ ہے مسترکہ کے معنی مسترک یعنی کہ جہاں ہندو اور مسلم دونوں تحزیبوں کو ایک جا کر کے نظمیں ملے نیس کوشن ہے نظیر کی نظم آدمی نامہ کیا ہے یہ آپ سے پوشا جا رہا ہے نظم کی حیرت یا اس کا فام پہ مخمص میں مسدس مربع یا مسلس ہم نے جو نظم سے بہت پہلے ویڈیو بنایا تھا اس کو بتایا تھا مخمص پانچ مصروں کی نظموں کو کہتے ہیں تو یہ آدمی نامہ جو ہے پانچ مصروں پر مستمر نظم ہے ٹھیک ہے اس کے جو اشار ہیں ایک بند میں پانچ مصرے پائے جاتے ہیں مسدس کو چھ مصرے کی نظموں کو مربع چار اور مسلس دین نیکس کوشن ہے کوشن نمبر تھرٹین آگرہ کو جو ہے کس شائر نے سب سے زیادہ شہرت عطا کی ٹھیک ہے تو اس میں کریکٹ آفشن ہوگا نظیر اکبر آبادی نیکس کوشن میرا کوشن نمبر فورٹین نظیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے یہ سوال کئی بار آ چکا ہے اور لوگوں سے مسٹیک بھی ہو جاتی ہے چونکہ نظیر کے بعد اکبر آباد لگا ہوا ہے اکبر آباد آگرے کا نام ہے تو لوگ آگرے پہ کرنٹ کر دیتے ہیں تو نظیر کی بلادت جو ہے دہلی میں ہوئی ہے تو کریکٹ آفشن آپ کا آفشن فرشٹ ہوگا کوشن نمبر ففٹین نظیر کی مشہور نظم آدمی نامہ کے ایک بند میں کتنے مصرے ہیں ابھی آپ اوپر کے سوالات پہ دیکھا تو اس میں جو ہے پانچ مصرے پائے جاتے ہیں مخمص کے فارم میں نیس قوشن قوشن نمبر سسٹیم کریشن کنہیہ کا بالپن کس کی نظم ہے دیکھیں ہمیں ان کو بتایا کہ انہوں نے جس طریقے سے مسلمان ہوتے ہوئے انہوں نے محمد صاحب اور دیگر شبرات اور عید اور دیو قربہ پہ نظمیں لکھی ہیں اسی طریقے سے کریشن کنہیہ پر ہے یا بلدیو جی کا محلہ اس طرح کی نظمیں ہیں تو یہ جو ہے نظیر ابر آبادی کی نظم ہے اس میں کریکٹ آفشن آپ کا آفشن ٹو ہوگا نیس قوشن یہ قوشن میں مشٹیک ہے یہ کلنگ نہیں بلکہ کل جگ ہے ٹھیک ہے تو کل جگ کس کی نظم ہے نظیر ابر آبادی کی ٹھیک ہے نیس قوشن نیکی اور بدی کس کی نظم ہے یہ بھی نظم جو ہے نظیر ابر آبادی کی ہے ہم نے آپ کو لیکشور میں بتایا کہ شاید ہی کوئی ایسا موضوع مواد ہو جس پر انہوں نے نظمیں نہ لکھی ہو اس طرح کی نظمیں نظیر ابر آبادی کی دیکھیں اسی سے ملتا جلتا ہے ٹاپک ہے مقافات عمل یہ بھی نظیر ابر آبادی کی ایک نظم کا نام ہے اچھا گیا کہ مقافات عمل کس کی نظم ہے نظیر ابر آبادی یہ مقافات کے معنی ہوتا ہے مقافات عمل یعنی جیسے ہم بولتے ہیں ٹٹ پار ٹٹ جیسا جیسی کرنی ویسی بھرنی یعنی مقافات عمل انسان اس دنیا میں جیسا عمل انجام دے گا اچھا کرے گا تو اس کی آخرت میں اچھی جزا ملے گی اگر اخلاق برا ہوگا یا برے عامال ہوں گے تو عامال کی بدو اس کا جو ہے جزا اور سزا مہین ہے تو اس ویڈیو کا لاش کوشن تھا ملتے ہیں پھر کسی اچھے نیٹ پریکٹس سٹ کے ساتھ آپ ناظرین سے گزاری سے کہ زیادہ زیادہ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں ہم متواتر ادھر جو ہے الگ الگ جو ہے گونہ گونہ سقسیتوں پر جیسے نظمب کا کبھی نصر کا اس طرح شائر اور عدیب اور نورس پروائیڈ کرتے رہیں گے